تو ہم نے عرض کیا کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے کوئی دعا حد نہیں ہوتی وہ شرط یہ کہ یہ دعا کی شرائط کو برا کرے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی کمائے حلال ہو پہلی شرط ہے دوشی شرط یہ ہے کہ دعا کے بعد اسلام کو یاد نہ کرے بلکہ کہتے ہیں اے اللہ تو اس سبب سے یہ کر دے نہیں نہیں اگر اللہ سے کہتا ہے اس سبب میں یہ کر دے تو پھر تُو نے اللہ کی قدرت کو سبب کا پابند کیا ہے اس لئے اللہ سے اسبب نہیں مانگی جاتے اللہ سے حاجت مانگی جاتی ہے اللہ سے سن رہے ہیں سو رہے ہیں اللہ سے کیا مانگو کہ اللہ سے حاجت مانگو اللہ سے اللہ سے حاجت مانگو سنو غور سے بات ایک آدمی کی دوا کھو گئی کیا کھو گئی دوا تو وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے اے اللہ میری دوا مل جارے اب بھلو اللہ سے دوا مانگے یا اللہ سے شفا مانگے شفا مانگے جی ہاں اللہ سے دوا مانگنا تو اس کی قدرت کو دوا کے ساتھ قید کرنا ہے کہ قدرت تو دوا کے ساتھ ہے لیے دوا مانگو نہیں ایسا نہیں تم اللہ سے اللہ سے شفا مانگو تم اللہ سے شفا مانگو جی ہاں تم اللہ سے شفا مانگو وہ چاہے تمہیں دوا کھلا کے شفا دے بغیر دوا کے دے اسی اختیار ہے تم اس کی قدرت کو دعا کے ساتھ مقید مت کرو اس نے کہہ رہے کہ نفع کو دعا کے ساتھ مقید مت کرو اور غلے کو زراد کے ساتھ مقید مت کرو اے اللہ یہ میری زمین ہے تم مجھے اس میں اتنا غلہ دے رہے ہیں یہ نہیں یہ طریقہ مانگنے کا نہیں ہے یہ طریقہ مانگنے کا نہیں ہے کیونکہ اسباب مقید ہیں اسباب مقید ہیں اللہ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں اللہ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں اسباب مقید ہیں اس لئے مطلق و مقید کے ساتھ باندھا نہیں جا سکتا کہ اللہ کی قدرت مطلق ہے اسباب تنگ ہیں اسباب بہت چھوٹے ہیں اسباب بہت چھوٹے ہیں تم لا محدود چیز کو مقید کرنا چاہتے ہو یہ ہے ایک وجہ بے برکتی کی اور پور پریشانیوں کی اس لئے کہا کہ دوسری شرط یہ ہے یہ دعا مانگو تو اسباب کو اسباب کو بد رکھو ذہن میں بلکہ یاد رکھو کہ دعا مانگنے کے وقت دعا مانگنے کے وقت اسباب کو سوچنا دعا مانگنے کے وقت اسباب کو سوچنا کہ یہ اللہ تعالی کے لا محدود خزانوں کو تنگ کرنا ہے یہ نہیں اللہ سے حاجت مانگو براہ راست اس کے خزانے لا محدود ہیں تیرے اسباب محدود ہیں تیرے اسباب محدود ہیں اس کے خزانے لا محدود ہیں سباب کو سامنے مت رکھو ہاں تمہارے اسباب جو ناکارہ ہو چکے ہیں تم کہو ناکارہ اسباب وہ ناکارہ اسباب کا ذکر اس لئے ہے کہ اللہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تو سبب کا محتاج نہیں ہے تو سبب کا محتاج نہیں ہے لوگ تو اسباب کی امید پر اللہ سے مانگتے ہیں انبیاء علیہ السلام اسباب ناکارہ ہونے کے بعد مانگتے ہیں زکریہ علیہ السلام میں اولاد مانگیا اللہ سے اپنے حال بیان کیا کہ میرا حال یہ ہے میرا حال یہ ہے جی ہاں زکریہ علیہ السلام کے اپنے اپنی قوت اور انبیری کا بانج ہونا اللہ کے سامنے پیش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اسباب سے نہیں ہوتا اپنی اپنے ذوق اپنے بیری کا بانج ہونا اللہ کے سامنے پیش کیا کیوں کیوں پیش کیا جی ہاں سنو میری بات کہ اللہ کے سامنے ضعف پیش کیا اللہ کے سامنے ضعف پیش کیا جی ہاں کہ ضعف اس لئے پیش کیا ہے کہ ضعف اس لئے پیش کیا ہے کہ اسباب سے نہیں ہوتا یہ اس نے زور پیش کر اللہ کے ساتھ میں کہ اے اللہ میں تو سے جو مانگ رہا ہوں وہ ان اسباب کی بنیاد پر نہیں مانگ رہا ہوں بلکہ میں اس امیت پر مانگ رہا کہ تجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے یہ ان کی ضرورت نہیں ہے سنو میری بات دھیان سے زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے قوت نہیں مانگی ہے اللہ سے قوت ہم اللہ سے اسباب کیلئے قوت مانگتے ہیں اسباب کیلئے قوت مانگتے ہیں حاجت کیلئے اللہ سے قوت مانگتے ہیں اللہ سے ہمیں قوت دے تاکہ اس قوت سے تیری عبادت کریں سنو انہوں نے اللہ سے قوت نہیں مانگی آپ دیکھو یہ نہیں کہا ہے اللہ میری ہڈیاں گھل گئی ہیں تو مجھے دوبارہ جوان کر دے اور میری بیو بانچ ہو گئی ہے تو اس کو دوبارہ جوان کر دے تاکہ پھر تو ہمیں ولاد دے تو یہ کہا کہ حدیہ میری گھل چکی ہیں کہ حدیہ زکرہ زکرہ اسلام کی عمر ایک سو بیس سال بیو بی کی عمر نوے سال اور میری جو ہے بال سفید ہو چکے ہیں سفیدی پوری طرح چھا گئی ہے کوئی سیاہ بال بالکل نہیں ہے آگے اتنی باتیں ہیں لَمَكُمْ مِدْعَيْكَ رَبِّ شَقِيَةٌ لیکن میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا یہ ضغور کرنے کی باتیں ہیں بنیادی کہ لوگ دعا مانگتے ہیں اسباب کی بنیاد پر لوگ دعا مانگتے ہیں اسباب کی بنیاد پر یہاں آپ دیکھیں غور کریں اس میں کہ اسباب معاکر ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں لیکن میں اس کے باوجود میں تجھ سے اس بنیاد پر نہیں مانگ رہا ہوں کہ میرے بات یہ اسباب ہیں میں تجھ سے اس بنیاد پر دعا نہیں کر رہا کہ میرے بات یہ اسباب ہیں اور یہ بھی نہیں کہ میں تجھ سے اولاد کی اسباب مانگوں کہ تم مجھے اقویت دے دے کہ قوت سے ولاد ہو اللہ نے تو سلمان علیہ السلام کو اتنی قوت دی کہ ایک رات میں سو بھیوں پر چکر لگائیں اتنی قوت ایک رات میں سو بھیوں پر ایک رات یہاں کہاں سے اتنا وقت آئے گا کہاں سے اتنی قوت آئے گا ایک رات میں سو بھیوں پر چکر لگائیں سنو اور سے بات کہ تم اپنے ارادے کو اللہ کی مشیعت پر موقوف کرو اپنے ارادے کو اپنے اسباب پر موقوف مت کرو اپنے ارادے کو اپنے اسباب پر مت رکھو ملکہ اپنے ارادے کو اللہ کی مشیعت پر موقوف کرو ورنہ تمہاری چاہت کے خلاف ہوگا جو اپنے چاہتوں وہ کہاں تلاش کرتے ہیں اسباب میں جو ابنی چاہتوں کا اسلام میں تلاش کرتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور جو ابنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں سنو کی جا قوت ہوگی صلی اللہ علیہ السلام کے پاس کہ سو بیویوں سے صحبت اور سو کی سو بیویوں سے اللہ اگر آستے کے مجاہد قوت بھی زیادہ ہے اور نیت بھی اچھی ہے اور ارادہ بھی خیر کا ہے ارادہ بھی خیر کا ہے لیکن بات صرف اتنی ہو گئی کہ اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف نے کیا فرشتہ نے کہا بھی ان سے کہ انشاءاللہ کہلو وہ بھل گئے کہنا بھل گئے جیان بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے اس کے اپنے اسباب اللہ کی یاد بھلا دیتے ہیں انسان کو اس کے اسباب اللہ کی یاد بھلا دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اسباب اللہ ہی نے دیئے ہیں اسباب اللہ ہی نے دیئے ہیں کہ اللہ نے دیئے تو ہیں اسباب آپ کو ضرورت کے لئے نہیں دیئے ہیں امتحان کے لئے دیئے ہیں کہ ہم آپ کے امتحان لیں گے اسباب میں کہ آپ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں آپ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں سمائے علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہیں ادھر انشاءاللہ کہنا بھولے ادھر ایک بی بی کو حمل تھیرا صرف ایک بی بی کو سو میں سے سو میں سے ایک کو حمل تھیرا اور اس سے بھی اس کا بھی حمل ساقیت ہوا وہ اس سے بھی بچہ نہیں ہوا آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بھائی سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے ہیں تو سو کی سو بی بیوں کا حمل ہوتا اور سو بچے بیدہ ہوتے ہیں گھر سوار اللہ کا راستے کے مجاہل ایک شرط یہ ہے دعا میں کہ اسباب کو ذہن میں رکھ کر دعا مت کرو اسباب کو ذہن میں رکھ کر دعا مت کرو یہ دو شرطیں ہو گئی یہ یہ دو شرطیں ہیں ایک تو حلال حلال کمائی ہو